اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم فورت نمر پرابلم کو ڈسکس کریں گے میں نے پہلے تری پرابلم کے لیکچر کو ہم میں نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں آپ پہلے اس کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو دیکھ لیں گے تو پھر یہ پرابلم اسی کے ساتھ سیم ہے لیکن آخر میں توری سی چینجز کرنی ہوگی ٹوٹل اور کمپلیٹلی یہ تین پرابلم جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئے ہیں اسی کی طرح سیم ہے ٹھیک ہے سو فرسٹ آف آل ہم پرابلم کی سٹیٹمنٹ کو سٹیڈی کریں گے غور سے آپ پرابلم کی سٹیٹمنٹ کو سٹیڈی کریں پھر اس میں اتنا کوئی لاجک نہیں ہوتا کہ آپ کو نہ آتا ہو انشاءاللہ ڈریک آ جائے گا جب آپ پرابلم کی سٹیٹمنٹ کو صحیح طرح سمجھیں ٹھیک ہے The population of a town in the senses year یہ مردم شماری کی جو ہم نے مردم شماری کی تھی اس years میں 1981 میں اور 1991 میں 1981 میں 56,000 population ہے ٹھیک ہے اور 1991 میں کتنا ہے 70,000 respectively ٹھیک ہے assuming geometric growth rate یہ ہم نے 1981 میں تو ہم نے مردم شماری کی ہے لیکن 1991 میں ہمیں کس طرح پتہ چلا یہ ہم نے geometric growth method کے بنیاد پر ہم نے یہ find کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو geometric growth rate جب ہم assume کرتے ہیں کہ یہ geometric growth rate پہ ہوا ہے تو average water consumption of a ایک دن میں جو ایک بندہ water consume کرتا ہے وہ کتنا ہے 300 300 liter per capita per day ٹھیک ہے calculate the average daily ہم نے اس کو find کرنا ہے maximum daily جو ہم پیچھلے سوال سے آتے جا رہے ہیں ہم find کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور p کا والے demand for a design period of 20 years 20 سالوں کے بعد یہ تو اس میں تو 10 year کا difference آ رہا ہے لیکن ہم نے 20 year کے difference کے بعد 20 year میں difference جو آ رہا ہوں اس کے لئے ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے سو اس کے بعد جو ہمارا problem ہے وہ ان اوپر problem سے ان problem سے تھوڑا الگ ہے تھوڑے differences میں what will be the number of tube wells required to meet the demand ٹھیک ہے کونسی demand to meet the peak hourly demand اس demand کو ہم نے meet کرنا ہے if the discharge capacity of each tube well is 3.4 meter cube per minute آپ نے ادھر unit کو دھیان دینا ہے یہ per minute ہے تو آپ نے بھی per minute میں discharge کو sorry آپ نے per minute میں بھی اس کو demand کو find out کرنا ہے ٹھیک ہے per minute کو کس طرح change ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ value ہو اس کو divide by 24 کر دے اور multiply by 60 کر دے اگر per second ہو تو پھر دوبارہ دوسری بار بھی 60 multiply کریں لیکن ادھر ہمیں per minute require پھر ہم per minute کو اس طرح complete the value کو 24 multiply by 60 کو divide کریں گے ٹھیک ہے سو چلتے ہیں solution کی طرف ٹھیک ہے for a geometric growth rate ہم نے جو اوپر assume کیا ہوا ہے کہ geometric growth rate ہمیں assume کیا ہوا ہے تو geometric growth rate کا جو constant ہے geometric growth constant وہ ہے kg kg ہمارے پر کس کے برابر ہے یہ بھی میں نے پیچھلی لیکچر میں discuss کیا ہوا ہے کہ geometric growth constant کو ہم کس طرح simplify کرتے ہیں natural log of population divided by initial population whole divided by difference of time so جب ہم اس کو add کرتے ہیں 70,000 divided by 56,000 جو ہمیں given تھا یہ جو ہمارے پاس population تھا after 10 years and یہ population ہے initial population initial time پہ جو population ہے اور time کا difference کتنا ہے 10 years کے بعد ہمارے population change ہوئا ہے 70 کو تو ہم نے ادھر 10 years لگانا ہے 1991 minus 1981 10 years آتا ہے چھکے تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے 0.0223 یہ ہمارے پاس constant ہے اس constant کو ہم نے find کیا چھکے so population after 20 years 20 years کے بعد population کتنا ہوگا ہم نے constant کو find کیا ابھی 20, 30, 40 20 year کے بعد ہم پوپولیشن کو easily find out کر سکتے ہیں جب ہم اس کو constant کو find کریں سو پی پوپولیشن اٹھ 20 year after 20 year اور initial population e اور مٹیپیر بھائی kg اور ڈیلٹا t ڈیلٹا t کتنا ہے آپ نے کتنے لگانا ہے 20 year لگانا چاہیے 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 56 initial population اور e یہ constant ہے exponential ہے 0.02 یہ constant ہم نے لگا لیا اور 20 year لگا لیا چاہیے ہمارا جو 87 5 87 500 person کا population after 20 year ہوگا ٹھیک ہے 20 year بعد ہوگا so average delay demand ہم کس طرح find کریں گے 300 P multiplied by Q جو ہم نے formula پڑھا تھا P multiplied by Q population multiplied by average consumption per day consumption 300 consumption per day اور population ہے ہمارے پاس after 20 year after 20 year کا ہمارا consumption ہو رہے پر day وہ 26 25 40 ٹھیک 26.25 million liter per day million liter per day 26.25 million liter per day ہمارے پاس یہ average delay demand آ رہا ہے 26 million liter ہمارا ایک دن میں water consume consume ہو رہا ہے average daily میں ہر دن جس کا average ہم نکالے وہ اتنا آ رہا ہے لیکن اگر ہم maximum daily کرے جو maximum آر آر آئے وہ کتنا ہوگا 1.8 کو ہم اس کے ساتھ multiply کریں جو پچھلے نمر میں نے کیا تھا تو 47 million liter per day ہوگا 47 million liter per day ٹھیک ہے اگر ہم پی ہولی ڈیمانڈ کریں جو پی 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 آر morning at morning زیادہ water consume ہو رہا ہے ہوتا ہے اور evening پہ بھی زیادہ water consume ہوتا ہے اس لئے ہم پی ہولی جب ہم کریں گے تو 70.875 million liter per day ہو so that you will are to design for peak holy demand ہم نے designing پہلے بھی میں نے بتایا تا designing کب کریں گے peak holy demand کے لئے کریں گے ٹھیک ہے so peak holy demand سب سے پہلے ہم اس کو million liter per day ہے اس کو ہم change کریں گے liter per day کو multiply by 10 power 6 جب ہم کریں تو پاس یہ liter per day کو change ہو گا اور 73 divide by ہم اس کو divide کریں گے 24 multiply by 60 جو میں نے پہلے بتایا تھا تو ہمارے پاس آجائے گا 47.281 meter cube per minute meter cube per minute ہم نے اس کو divide کیا پہلے thousand سے ٹھیک ہے thousand سے کیوں ڈوائٹ کیا thousand سے اس کیا ٹھیک ہے جب یہ meter cube میں آگیا اب ہم نے 24 اس کو 24 multiply by 60 پہ divide کریں گے تاکہ یہ ڈیل نہ رہی ادھر ادھر minute رہی سو 47.218 meter cube per minute ہمارے پاس آگیا سو number of tube will be ایک tube کا discharge کتنا ہے 3.14 اور total consumption کتنا ہے 47.2185 سو اس کو اس کے اوپر divide کریں گے تو ہمارے پاس number of tube آ جائیں گے جو کہ ہمارے پاس 14.5 ہے لیکن ہم 14 آدھا tube تو ہم نہیں لگا سکتے تو ہم کم بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ maximum ہے سو ہم اس سے توڑا زیالہ کریں گے 15 number of tube آئیں گے اگر اس کے discharge 3.4 ہو اگر اس کے discharge کم ہو جائے discharge یہ tube per minute دو میٹر کیوب کا پانی یہ باہر نکال تو ہمارے پاس ادھر tube پہ divide کریں گے تو number of tube 26 27 آ جائیں گے جتنا discharge زیادہ ہوگا اتنا number of tube کم number of tube کم ہوں گے بٹ جب discharge کم ہوگا جتنا discharge کم ہوگا tube کا ایک tube کا تو number of tube زیادہ number of tube زیادہ ہو جائیں گے thank you very much